ہلو ویلکم ٹو دی نیو اللہ تو آپ سب کو میرے ولاگ میں فرمان بھائی کے ولاگ میں کچھ حمدید کہیں گے ابھی عید کے بعد یہ میں دوسرا ولاگ بنا رہا ہوں اور کیونکہ فیل آ رہی ہے روزوالی وہی تکاوت اور وہی نیند آنا فیلال تو سٹارٹ ہے لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ جیسے جیسے یعنی روزے کے بعد جو دینیں گزرتے جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے تو آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کے بعد میں پہلی دفعہ ہول سیل مارکٹ جا رہا ہوں تو وہاں سے اپنے دکان کے لیے دیکھیں یہ فل خالی ہے تو یہ سگرٹ والا سگرٹ لائیں گے اور اس کے بعد چیز تو اچھی نہیں ہے لیکن سیل بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ یہ لائیں گے اور بقائے جو چیزیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن روا دے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپ پر ہاں آجھا یوٹیوب تو یہ ہے ہمارے پڑوسی ہے اس کے دان دے ہے نا اس کے دان نہیں ہے اور اس کو تو آپ دیانتے ہو یہ ابھی کرکٹ کرنے میں مصروف ہے اور اس کی ابھی ہم ویڈیو بناتے ہیں کس طرح کرکٹ کر لیں مہاں جی صاحب لگاؤ شابس آہ 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 اور یہ شوئے باپٹر سے بال میس ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں شاپ پر نہیں مین ہال سیل مارکٹ اور اس کے بعد شاپ جائیں گے بھائیں گے اچھا ہی ڈوبیور تو یہ عید کے بعد یہ رس کافی کم ہیں یہاں پہرار سیاد ہے کیونکہ یہاں میں چھوٹا ہے روڑ کی عالت کافی گنڈی ہستا اچھا ہیٹیوبیورٹ میں ہالسل مارکز پہنچ چکا ہوں اور یہ ہاں دے رہا ہوں چیزیں پرچیز کرنی ہے پرچیز کرنی ہے انشاءاللہ سارے سارے یہاں پر پہنچکا ہوں اور ابھی میں واپس ہی جا رہا ہوں اپنی اپنی خوبصورت سی دکان کیونکہ میرے لئے تو خوبصورت ہے آپ لوگوں کے لئے چاہے ہو یا نہ ہو تو انشاءاللہ تونچ کر آپ لوگوں کے ساتھ جو بقیہ پروسیز ہے وہ شیئر کرتے لیکن میں نے کہا یہ چھوٹا سا گارڈن آپ تو بتا سکوں ہوا کہ باون آزار چار سو روپے کا بل آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ باون میں نے آپ کو بل کا بنا دیا تھا کہ باون چار سو کا بل آیا ہوا ہے تو یہ تا آج کا جو بھی کہتا ہے پروسیس پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے باون آزار روپے کی چیزیں ہیں اور صرف ایک کارڈن چھوٹا سا گارڈن تو کیونکہ میں نے آگے اتھرن سے آنا ہے تاکہ اتھرن بھی دیکھو کہ عید کے بعد کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور اس وجہ سے میں آگے جا رہا ہوں جہاں پہ غیر قانونی راستہ ہے جس کو بولتے ہیں غیر قانونی راستہ تو اسی راستے سے نہیں جا رہا ہے کیونکہ یہ راستہ نزدیک تو پڑھنا ہے لیکن غیر قانونی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی راستے سے ہی جایا جائے اور تیسرے گیر میں بائک شکر بند نہیں ہوئی اور یہ راستہ تو بنا ہوا ہے یہ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہے نا لیکن یہ نہیں بنا ہے یہ دیکھو پانی 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 جمع پانی ہے اور اس پہ ابھی کمپلیٹلی کام رکا ہوا کمپلیٹلی اس کو بولتے ہیں جو شویب افتر کو شویب افتر بولتے ہیں ہاں 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 کمپلیٹلی باند ہے اور میرا پتہ نہیں یہاں پر کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ یہ میرے خیال میں یہاں پر چھوک بنے گیا یا کچھ اس طرح کا جھگاڑ بنا رہے ہیں ہاں اور اب ہی تک مری لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھو اتنی گاڑیاں یعنی نارمل سے زیادہ گاڑیاں جا رہی ہیں ہاں اچھا میرے خیال میں میرے پاس آیا ہوا ہے سامان یہ اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ عید کے بعد یہ گل بدین لوگا پہنچ چکے ہیں اور یہ موٹا نہیں ہے موٹا یہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا کئی مہینوں سے لیکن آج آیا ہے تو اس کو سزا دیں گے اسی طرح تو نہیں چھوڑیں گے اور یہ بیل حاج صاحب نے بیجا ہے میں نے مانگوائے تھے کتنے کی چیزیں پانچ ہزار روپے کی چیزیں حاج صاحب نے بیل بنایا ہے تو یہ ابھی اس کو پیمنٹ کا بنبس کرتے ہیں اور پھر آپ کو ریٹ بھی بتاتے ہیں ریٹ تقریباً وہی ہے ستارہ سو کی پوری آٹے کی اور تریسو کی بیس کلو اور اٹھارہ سو بیس کا یعنی مہنگے اول پر مہنگے ہو گئے تو اٹھارہ سو بیس کا ایک کٹن آیا ہے وہ ملتے ہیں چھوڑے سپریک کے بعد اچھا یوٹو بیور تو یہ سامان اتار لیا ہے ماشاء اللہ اس نے توڑا توڑا سہی گئے یہ کہہ رہے تھوڑا تھوڑا میں نے سٹ کیا ہے اور یہ پی رہا ہے سگرٹ جو کہ ممنوع چیز ہے اور یہ خود بچا ہے اور سگرٹ پی رہا ہے ابھی تائم ہوا چھتا ہے کس چیز کا اپنے چاہیتے قیدیعظم صاحب یہ لواج صاحب یہ آپ کے سارے کیس دے دی ہیں ماشاء اللہ اور یہ ابھی گن لو اور جتنا بل بنتا ہے وہ آپ لے کر حاج صاحب کے پاس پہنچا دیں بے شاک انشاء اللہ اچھا جو پیور تو ابھی کیونکہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس سمان آ گیا ہے تو یہ جو ایک آٹھا ہے اس میں یہ مجھے پڑا تھا باؤ نظار کا اور یہ آٹھا تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کتنے کتنے کام مجھے پڑا ہے تو یہ پہلی دفعہ عید کے بعد پہلی دفعہ آٹھا وغیرہ آیا ہوا ہے لیکن کیونکہ یہ سترہ سو پاوالا سترہ سو اسی کا آتا تھا رمضان میں ابھی ہو گیا ہے اٹھارہ سو تیس کا اور آٹھا ستارہ سو کا پندرہ کلو کا اور تریسو کا بیس کلو کا آج کے ڈیٹ میں کیونکہ آٹھا اور بیس ستا ہونے والا چل انشاءاللہ جیسے سستہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ روٹین کے علاقے ہوتی ہے تو اس میں ضرور آپ کو بتائیں گے کہ آٹھا سستہ ہو گیا یا فلانا چیز سستی ہو گئی یا فلانا چیز سستہ ہو گیا تو یہ عید کے بعد پہلا آرڈر تھا جو میں نے دے دیا تھا بڑا سا آرڈر کیونکہ چھوٹے چھوٹے آرڈر آتے ہیں جیسے کہ میں نے لیے تھے آج یہ ایک وغیرہ تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ ایک کوئی ریٹ چھہ ہزار آٹھ سو روپے بارہ تین سو ساٹھ ایک مجھے پڑھتے ہیں چھہ ہزار آٹھ سو کے میں نے کہا کیا آنڈ آنڈ روز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن روٹین کی بلائگیں ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی شیئر کریں گے کوشش کروں گا کہ ہر چیز شیئر کرو جن لوگوں نے شئرے ہیں چیز شبسکرائب نہیں کیا پلیس ا foliage جا کر سبسکرائب کا دے دن بدن پر مالشف روز چیز او دن دن میں ایک لاکھ خرید سکتا ہو دو لاکھ خرید سکتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آہ خریدنے والے نہیں ہیں جو اصل میں مجھے ملتی ہے جو اصل میں مجھے ملتے ہیں اس میں زیادہ مزا ہے آہ ایک تو لوگ پھر دیکھتے ہیں روٹین لائکنگ آپ کا دیکھتے رہے تھے اور آپ کا چینل جلدی گروہت ہوتا جاتا ہے آہ ویسے ایک اگر خرید نہ خرید نہ ہو نا تو اس میں ایک فائدہ ہے کہ جب چھوٹا کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے واو واو اس طرح ریاکشن دیتے ہیں کیا اس کے اتنے سبسکرائبر رہے تو پھر وہ ضرور دیکھتے رہتے ہیں نا ایک کلک مارتے کہ یار کیا بول رہا تو ہم تو فیل حال تو نہ خرید رہے اور انشاءاللہ میرا جو ہے نا کبھی بھی ایک سبسکرائبر بھی نہیں خرید ہوں گا جن لوگ نے مرد سبسکرائبر کرنا ہے اس کا دل سے تینک تو انشاءاللہ ملتے ایک کل ایک اچھے اور نئے اولا کے ساتھ تو ابھی کے لئے تا تا بائی بائی سی یو اللہ